کیونکہ سب سے پہلی چیزی ہے بندہ ہونا چاہیے فیران نہیں ہونا چاہیے بندگی کا مطلب خدا سے یہ انداز یہ بندگی کا انداز نہیں ہے ہم کہتے ہیں بعض وقت ہم کہتے ہیں حرم ہم تو امام حسین علیہ السلام سے کون لڑ کر آئے نعوذوب اللہ میں ظالک نعوذوب اللہ میں ظالک یہ کونس کا طریقہ ہے ہم لڑ کر لے کر آئے بلے فقر سے کہا جاتا ہے یہ بندگی حسین نہیں ہے بندگی حسین کیا ہے جو زیارتوں میں بھی بیان کی گئی خاص طور پر جب زیارت ودا پڑھتے ہیں کیا پڑھتے ہیں زیارت ودا میں زیارت ودا میں کیا پڑھتے ہیں کہ خدا میں اس حرم سے جا رہا ہوں جعالہ اللہ آخرالہدی من لوگ کہتے ہیں کہ ہم زیارت ودا نہیں پڑھتے ہیں یعنی ہم لوگ بعض وقت واقعاً آئیما سے زیادہ سمارٹ بن جاتے ہیں خدا امام آئیما کہلے زیارت ودا یہ پڑھو کہتے ہیں ہم مولا کو ودا نہیں کرتے مولا ہمارے دل میں ہیں چھٹے عمام سے زیادہ تمہارے دل میں حسین سلام اللہ علیہمہ جو عیمہ نے تعلیم دیا یہ ہے اپنی عقل کو استعمال کرنا کوئی عدد نہیں ہے اپنی عقل کو استعمال کرنا یہ عدد نہیں ہے عائمہ کے فرامین کے سامنے سر تسلیم خام ہو جانا یہ ہے عدد عائمہ نے تعلیم دیا ہے جب روزہ حسین سے روزہ عمیر المومین سے روزہ عائمہ سے نکلو یہ الفاظ کو بھی زبان سے عذا کرو لا جعل اللہ آخری عہدی من زیارتکم حتی رزقنی الاؤد سم الاؤد سم الاؤد سم الاؤد علامہ افقانی خدا مندر اس زیارت کو آخری زیارت مت قرار دینا اور مجھے بار بار پڑھتانا پھر پڑھتانا پھر پڑھتانا جب تک تم مجھے زندہ رکھ اس میں تک پڑھتانے رہنا مولا حسین دل میں ہونا الگ ہے مولا نے یہ نہیں کہا کہ جس کے دل میں حسین وہ زیارت ہے حسین کیلئے نہ جائے یہ ہے کسی روایت میں نہیں جس کے دل میں حسین ادرتا ہے اس کو زیارت نظیم ہوتی ہے روایت کیا ہے قرآن کی آیت کیا ہے جس کو حکمت عطا کی خدا ان کو خیر قصیر عطا کرتے ہیں معصو برما دے ہیں خدا اگر کسی کو خیر دینا چاہتا ہے قضا فی قلب ہی حبال حسین و زیارت حسین علیہ السلام خدا اگر کسی کو خیر دینا چاہتا ہے حسین کی محبت اس کے دل میں ڈالتا ہے زیارت حسین کی محبت اس کے دل میں ڈالتا ہے